ایک کانگریس حدر کے انکار کے باوجود پارٹی کے سینئر لیڈر ملک آجن کھڑگے نے ایمیلے کی ناراضی کو تسلیم کیا ہے حالانکہ انہوں نے اس بات کو فیرے سے خارج کر دیا ہے کہ ان کے ایمیلے بی جے پی میں جا سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اپنے ذلے کی مسائل کو لے کر ناراضی تھی جسے دور کیا جائے گا مہین جی ڈی ایس نے بی جے پی پر خرید فروخت کا الزام لگایا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی ڈی ڈی ڈران کسی طرح حکومت گرانا چاہتے ہیں لیکن ان کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا اور کمار سوامی حکومت اپنا مدد اکار پورا کرے گی نہیں ان کے کچھ گروینسز ہے ایسا میں سنا اور جب میری بھی بات ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ ہوئی تو صرف ان کی ناراضگی چند ایشوں پہ ہے وہ چھوٹے موٹے ایشوز ہیں جو اپنے جلے کے حد تک ان کی بات ہے تو انہوں نے پارٹی کے لیے مل جل کے کام کرنے کا بتایا ہے اور سرکار کو کوئی دکھا نہیں ہے وہ پہلے سے ہی رمیز جارکی وڑے کانگریس میں کام کرتے آیا ہے آج بھی کر رہا ہے اور ستیس جارکی وڑے بھی یہ بات کا آدمی ہے اگر کسی کو کوئی بات دیا تو وہ بات کے تحر چلتا ہے اور وہ پارٹی بدلنے کا سوالی نہیں ہے اور ہم بھی سوچ سمجھ کے جو ہر چیز کوئی انسان جو کچھ چاہتا ہے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ کس کا بھی نہیں ہوتا لیکن جو جہاں پر ضروری ہے اور جس ایریا کے لیے ایریا سے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں کم سے کم اس جلے میں ان کو بھی پوچھ کے کام کرنا چاہیے اور وہ کریں گے بی جے پی تو اپنی کوشش پرانی کر چکی اور وہ کوشش ان کی جاری ہے لیکن بی جے پی اس میں کامیاب ہونے والی نہیں ہے دیکھیں ہم لوگ کے پاس جو ہے سمرتن سے زیادہ لوگ ہیں اور ہم تو اس چیز کو بڑھاوا نہیں دیتے بی جے پی کے دردن بھر بدھائق جو ہیں وہ پھالا بدلنا چاہتے ہیں وہ ہمارے سمپرک میں ہیں لیکن ہم اس طریقے کی راجنیت کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتے ہیں دانیش علی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے کچھ ایمیلیز ان کے رابطے میں ہیں اور ادھا دوسری طرف یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ کانگریز کے کچھ ایمیلی ناراض چل رہے ہیں اور وہ بی جے پی کے رابطے میں ہیں شاہد تازی ہمارے ساتھ جڑے ہیں مینگلورو سے ہمارے رپورٹر وہ بتائیں گے اس پر تفصیل سے شاہد زمین پر کیا سیاست چل رہی ہے کون کس سے ناراض ہے اور کون کس پالے میں زیادہ جھکتہ نظر آرہا ہے اگر ہم ایمیلیز کی بات کریں تو دیکھیں امران ناراضگی کی جہاں تک بات ہے وہ کولیشن گورنمنٹ میں مخلوط حکومت میں ظاہر سی بات ہے اس طرح کے ناراضگی عام بات ہے لیکن جس طرح سے اس وقت جو ماحول بن رہا ہے کہیں نہ کہیں ایک حکومت گرانے کی یا گرنے کی ایک جو ایک جو ماحول بنایا جا رہا ہے وہ اسے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے بی جے پی جو پوری حکمت عاملی کر رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے کیونکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کہ کونگریش کے جو ایمیلیز ہیں جو واقعی ناراض ہیں وہ کس حد تک جا سکتے ہیں اور دوسری جانب یہ حالی میں جو ہے کونگریش کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کی ایمیلیز بھی ان کے راپتے میں ہیں کیونکہ بی جے پی سے بھی کچھ لوگ کونگریش کا دعوان دھامنا چاہتے ہیں اور یہاں سے جو ناراض ایمیلیز خاص کر کے جنہیں ابھی کیونکہ بہت جل جو ہے ری شفل ہونا ہے یا جو کیابنیٹ کو بڑھانا ہے کیابنیٹ میں جو خالی جگہ ہیں ان کو پور کرنا ہے اس کے علاوہ جو بورڈ کرپوریشن ہے اس میں جو ہے اکومنڈیٹ کرنا ہے بہتر ایمیلیز کو تو ابھی جو ہے وہ پیشنہ ہونے والا ہے اور اسی وجہ سے چونکہ اسی میں نے کے آخری آخری ہفتے میں جو ہے یہ کیابنیٹ ایکسپنشن کا جو پروگرام ہے یہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس بات کو لے کے جو ہے ایمیلیز میں جو ہے ایمیلیز نے کہیں اپنی جگہ حاصل کرنے کے لیے وہ پاکشور لگا ہے تو دیکھنا ہوگا ہے کہ کس طرح سے اور انہیں کنٹر میں گیا رہا ہے شکریہ آپ کا پوری جانکاری کے لیے شاہد تانکی کناطک سے بیمرور سے